اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو مای چینل یو سی سی کمبیور کالیج ایش ٹیمل کے ٹوٹوریل ہمارے بس چل رہے تھے اور کافی مصروفیت کی وجہ سے لیکچر نہیں بنا پایا مزید جو ہے ٹوٹوریل کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے اس ٹوٹوریل میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے فارم کی کہ فارم میں ہم کس طریقے سے کیا ہے کہ فارم ہوتا کیا ہے اور فارم کس لیے بنایا جاتا ہے اور فارم کے کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں نورملی فارم سے تقریبا ہر بندہ ہی واقف ہے فارم کیا ہوتا ہے کچھ میں آئیڈیا دے دیتا ہوں مزید یہاں پر ایک فولڈر میں ہم جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک سیمپل دکھاتا ہوں فارم کا فارم جو بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ایک انفارمیشن کو کولیکٹ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے جیسے یہ ایک فارم ہے یوزر نیم ای میل پاسورڈ کنفرم پاسورڈ ڈسپلی نیم ہو گیا اس کے نیم میں فسٹ نیم لاسٹ نیم نک نیم ویب سائیڈ وغیرہ بائو وغیرہ بائو ڈیٹا کچھ چیز تو یہ ایک فارم ہے مطلب کسی سے ہم نے انفارمیشن لینے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا سکول میں جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں یونیوسٹی میں جاتے ہیں ایک فارم ہوتا ہے اس فارم کی کیا ضرورت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے فارم ہوتا ہے تاکہ سٹوڈنٹ کے بارے میں جو ہمیں معلومات چاہیے وہ ہم اکٹھی کر سکے تو اگر آن لائن یہ ہو آن لائن ہم نے ڈیٹا کے ان سے کلیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ فارم ہوتی ہے جن کو ریجسٹریشن فارم بھی ہوتے ہیں بہت سی طرح سے یوزر فارم بھی ہوتے ہیں جیسے نیکس یہ دیکھیں آپ کو ایک ریجسٹریشن فارم ہے آپ کو نظر آرہا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم ای میل پاسٹرڈ کنفرم پاسٹرڈ ایسیپٹ ڈا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرے یہ چیز لکھی ہوتی ہے ریجسٹرڈ تو یہ سی ایس ایس کے اندر ہم سٹائلش دیکھیں گے لیکن جتنا ممکن ہو سکتے ایسٹریم کے اندر جو جو ٹرمز ہوتی ہیں جو ٹیگز ہوتے ہیں ایٹریوٹس ہوتے ہیں یوز انشاءاللہ وہ ہ دیکھیں گے ایک سائن اپ کا آپ کو یہاں سیمبل دکھائے گے یوزر نیم ہے ریپیٹ یوزر نیم ہے فرسٹ نیم ہے پاسٹرڈ ہے پھر اس کے بعد کریئٹ اکاؤنٹ کا ایک بٹن نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم اس کے اندر بات کریں گے انشاءاللہ فارم کے جتنے بھی ٹیگز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیٹریل میں کور ہو سکیں اس نے فارم میں کافی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اگر یہ ہو سکتا ہے اس ٹیٹریل میں کمپیٹ ہو تو بہتر ہے ادر ویس اس کا ایک پارڈ بن بنائیں گے تاکہ ہمارا ٹیٹریل جو ہے وہ لینٹ ہی نہ ہو تو ہم چلتے ہیں کوڈنگ کی طرف تو جو فارم ہوتا ہے اس کو تھاڑا میں زوم کر لیتا ہوں فارم کا ایک ٹیگ ہوتا ہے جیسے ٹیبل کا ایک ٹیگ تھا باڈی کا ٹیگ ہوتا ہے ہیڈ ٹائٹل کا ٹیگ ہوتا ہے اسی طریقے اس فارم کا ٹیگ ہوتا ہے تو ہم نے فارم کا ٹیگ جو ہے وہ اوپن کیا اور یہاں انڈ پر ہم نے فارم کا ٹیگ کلوز کر دی سیف کر دیا ایک فائل جو میرے پاس سیف ہے ایش ٹیمل فارم کے نام سے سیف ہے لیکن یہ کچھ اس طرح نظر آرہی ہے ایش ٹیمل فارم ڈار ٹی ایکس ٹی اس کو ہم نے سیف کرنا ہوگا تو اس نام سے ہم نے سیف نہیں کرنا اس کو ہم نے کرنا ہوگا سیف ایش ٹیمل سے سیف ایس کر دیتے اس کو یہاں پر نظر آ رہا ہے نارمل ٹیکس لیکن ہم نے اس کو کرنا ہے ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج میں اور سیف کر دینا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ایش ٹیمل فارم لارڈ ایش ٹیمل اب فارم میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر ہم ایک سیمپل سا فارم بنانے لگے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑھتی ہے یوزر نیم وغیرہ کی پاسٹور وغیرہ کی اس میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جہاں پر ایک فیلڈ ہم بنائیں گے ٹیکس فیلڈ تو ہم لگاتے ہیں انپوٹ انپوٹ ٹائپ ایز ایکل ٹو ٹیکسٹ ہم نے انپوٹ ٹائپ ایز ایکل ٹیکس کیا تو اس کا ساتھ ساتھ ریزرڈ چیک کرتے جائیں گے اور آپ لوگ یہ ضرور کریں کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ساتھ ساتھ اس کا ریزرڈ چیک کریں کیونکہ کام کرنے کا تب ہی فائدہ ہے جب اس کا ریزرڈ نظر آ رہا ہو پر نائنڈ پر جا کر آپ کہیں گے یہ تو ریزرڈ آئے نہیں تو پھر کافی پرابلم ہوتے اس کو اوپن کرتے ہیں رن کر آتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ ٹیکسٹ ایریا آ چکا ہے جس میں آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا کہ یہ فسٹ نیم ہے لاسٹ نیم ہے یوزر نیم ہے تو ہم نے اس کے ساتھ لکھنا ہوگا تو انپوٹ ٹائپ سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر یوزر نیم اور یہاں کالن یوز کرتے ہیں اور سیف کر لیتے ہیں آپ اس کو ریلوڈ کرتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آتا ہے یوزر نیم تو یہاں سے میں جو ہمیں پیج نظر آ رہا ہے اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر نظر آ سکے یوزر نیم لکھو آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کے اندر اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں یوزر نیم ہو گیا اب نیکس اس کے ساتھ جو ہے ایک فیلڈ چاہیے فور ایکزمپل ہمیں چاہیے اس میں پاسورڈ تو ہم کیا کرتے ہیں نیکس لکھتے ہیں پاسورڈ کالن اور اس کے بعد اس کے آگے بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر یہاں ہم پر ہم لکھتے ہیں انپوٹ ٹائپ اس ایکلڈو پاسورڈ اور یہاں سے بریکٹ کو اینگل بریکٹ کلوز کر دیتے ہیں اچھے یہاں پر پاسورڈ لکھنے کے خاص وجہ ہے انپوٹ ٹائپ اس ایکلڈو پاسورڈ کیونکہ پاسورڈ ہمارے پر ٹیکس کی طرح نہیں ہوتا جیسے کہ اگر یہاں پر ہم پاسورڈ کی بجائے یہاں پر ٹیکس لکھ دیں انپوٹ ٹائپ اس ایکلڈو ٹیکس اس کو ریلوڈ کریں تو یہ لکھو وہ آگیا پاسورڈ ٹیک ہے اب پاسورڈ ہم یہ چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں تھوڑے زوم آٹ کر دیں یہ لکھو وہ نظر آرہا ہے اب یہاں پر میں لکھتا ہوں یوزر نیم اور یہاں پر میں لکھتا ہوں پاسورڈ لیکن اگر میں پاسورڈ لکھ رہا ہوں تو یہ مجھے نظر آرہا ہے تو پاسورڈ نظر نہیں آئے گا تو وہ اسٹریک میں ہوتا ہے یا بلیٹس میں ہوتا ہے تو اب یہاں پر ٹیکس پر یوز نہیں کریں گے یہاں پر ہم پاسورڈ یوز کریں اس کو ہم نے سیو کیا اور ریلوڈ کیا اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ تو آپ کو نظر آرہا ہے جیسے ویب سیٹس وغیرہ پر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر پاسورڈ نظر آرہا ہوتے ہیں تو سیم ویسے ہی نظر آرہا ہے یہ یوزر نیم ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے پاسورڈ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ٹیکس سیلڈز ہیں مزید ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر کچھ لکھتے ہیں چلیں یوزر نیم ہو گیا پاسورڈ ہو گیا اب ہم یہ چاہتے ہیں سبمٹ کرنا تو کیا کریں انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو سبمٹ انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو سبمٹ کیا تو اب اس کا ریزرلڈ چیک کرتے ہیں ایک بٹن آ چکا ہے زوم آؤٹ کریں تو یہ سبمٹ کا بٹن سامنے آ جائے گے یہاں پر یہ سبمٹ کا بٹن آگے ہیں اب سبمٹ کے یہ بٹن ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں یہ سبمٹ نہ ہو جیسے کہ یوزر نیم ہے پاسورڈ ہے لاغ ان ہونا چاہیے ریجسٹر ہونا چاہیے تو ہم وہ کیسے کریں گے ہم انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو سبمٹ ویلیو لکھتے ہیں ویلیو اس ایکل ٹو فار ایکسیمپل ریجسٹر سیف کر لیتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ریلوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹر کا ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے تو مطلب لاغ ان کا بٹن چاہیے ہے ریجسٹر کا تو سیم طریقہ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا یوزر نیم ہو گیا پاسٹرڈ ہو گیا اور یہاں پر پاسٹرڈ کے بعد ریجسٹر یا لاغ ان وغیرہ ہم یہ سبمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے اب یہاں پر ایک تو یہ بٹن ہے لیکن بٹن سے پہلے ہم اور کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں بہتر نہیں لگتا کہ پہلے بٹن ہم یوز کر رہے ہیں تو ایسا ہی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایسا لکھتے ہیں کچھ جیسے کہ یہاں پر ہم کر لیتے ہیں فور ایکزمپل جنڈر ہم نے سیمپل یہاں پر جنڈر لکھا اور جنڈر کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پر کولن لگا دیا اور یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں جنڈر میں میل ہو فی میل ہو یا نیکسٹ ہمارے پاس کوئی ہو سکتا ہے ادھر ہو سکتا ہے تو اس میں جنڈر میں ہم کیا کریں گے اگر ہم یہاں چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس انپوٹ ٹائپ یوز ہوگا انپوٹ ٹائپ ایس ایکل ٹو ریڈیو انپوٹ ٹائپ ایس ایکل ٹو ریڈیو اور یہاں اس سے پہلے لکھنا چاہیں بعد میں لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں میل اس کا ریڈلٹ چیک کیجئے یہاں پر تو یہ آگے جنڈر میل ٹھیک ہے ریڈیسٹر کا بٹن یہاں آ رہا ہے اس کو نیچے لے کر جانا ہے تو کیسے لے کر جاتے ہیں پہلے اس کو لے جاتے ہیں یہ ہے تو یہاں پر آپ بی آر کا ٹائگ یوز کر لیں بی آر کا ٹائگ یوز کیا اسی کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بی آر کا ٹائگ ریپیٹ ہو سیف کیا دوبارہ اس کو ری لوڈ کیا ریجسٹر ہمارے پاس یہاں آ چکا ہے اوپر یہ آگیا ہے جنڈر تو جنڈر بھی یہاں بہتر نہیں لگ رہا نیچے ہونا چاہیے تو پھر کیا کریں گے ہم نے جنڈر لکھا ہے اس سے اوپر یا یہاں کہیں بھی ہم بی آر کا ٹائگ یوز کر سکیں یہ ہم نے سیف کر دیا اور ری لوڈ کیا جنڈر ہمارے پاس آگیا ہے میل کلک کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ریڈیو بٹن اس کے ساتھ اب پھر ہم یوز کرتے ہیں انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو ریڈیو اور ہم نے کیا کر دیا اس کو میل کر دیا اسی کو اگر ہم کاپی کر دیں اور پیس کر دیں تو میل لکھا جہاں اس کے بعد ہم نے کر دیا فی میل سیف کیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا یہ میل ہو گیا اور فی میل ہو گیا یہاں تک ہمارے پاس ہو گیا جنڈر کی ہم بات کر رہے ہیں میل اور فی میل اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ویلیو ہوتی ہے ویلیو لکھ سکتے ہیں میل فی میل تو یہاں پر ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں نیم اس ایکل ٹو نیم کے ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں نیم اس ایکل ٹو میل اور اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں یہاں نیم کے بعد ویلیو ویلیو اس ایکل ٹو میل سیو کر دیا نیکسٹ ہمارے پر فیمیل ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو ریڈیو یہاں پر ایٹی بیوٹیوز کرتے ہیں نیم اس ایکل ٹو فیمیل اور فیمیل کے بعد کیا ویلیو ویلیو اس ایکل ٹو یہاں پر ہم کلک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ یہاں کلک کر رہے ہیں یہاں پر کیا ریزن ہے کہ یہاں کلک کرتے ہیں یہاں کلک کرتے ہیں دونوں ہوگے ایک ٹائم میں ایک ہونا چاہیے ریڈیو بٹن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہم کلک کریں تو وہ ایک ٹائم میں ایک سلیکٹ ہو چیک باکسز یوز کیا جاتے ہیں جو ایک ٹائم میں زیادہ سلیکٹ کیا جا سکتے ہیں اس میں پرابلم کیا ہاں آ رہا ہے اس میں جب ہم لک ہیں first name last name وغیرہ تو وہاں ہم use کرتے ہیں name is equal to first name نے use کر لیا value use کر لی اور ہمارے پاس یہ چیز کیا ہے یہ ہم پر gender ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں id کا attribute use کیا value کا attribute use کیا یہاں ہم use کرتے ہیں name is equal to gender name is equal to gender اور یہاں پر بھی id کے بعد ہم کر دیتے ہیں name name is equal to gender اس کو ہم نے کیا کر دیا یہاں پر آگر save کر دیا اور دوبارہ یہاں گیا اور اس کو reload کیا اب آپ چیک کر سکتے ہیں gender لکھا ہوا ہے male female آپ کو یہ ایک select کر سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں جب ہم اس کو reload کرتے ہیں تو یہاں ایک پر بھی یہ select نہیں ہوتا یہ gender male یا female select ہونا چاہیے تو اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر coding میں آتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ male select ہونا چاہیے ہیں use کرتے ہیں checked checked لگاتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کر دیتے ہیں reload تو اب یہ mail جو ہے وہ checked ہوگا دوسرے پر کلک کر سکتے ہیں لیکن جب reload کریں گے تو checked mail ہوگا تو یہاں checked کا attribute ہم use کرتے ہیں checked لکھا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس یہاں تک ہو چکا اب next مزید اس کا کیا کیا جائے تھوڑا سی ادھر gap دے دیتے ہیں بہتر طریقہ اس کو سمجھ سکیں gender سے پہلے بھی ہم نے ایک بی آر کا tag use کیا تھا اب مزید بی آر کا tag ہم ایک use کر لیتے ہیں یہاں پر select کرتے ہیں select کرنے کے بعد یہاں تاکہ تھوڑا gap آ جائے break row کر دیا یہاں سے اب اس کے بعد مزید جو ہے کچھ اس میں add کرتے ہیں مزید کونسا tag use کریں گے یہاں پر یہاں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بندہ جس نے gender select کر لی male ہے یا female ہے اس کے بعد اپنی age جو ہے وہ یہاں پر لکھے age تو age کے بعد میں colon لگا دیا اور یہاں پر میں نے لکھا input type is equal to input type is equal to کر دیتے ہیں اس کو number یہاں پر اور ہم نے کیا کر دیا اس کو save کر دیا input type is equal to number یہ آگے age لیکن اس سے پہلے کیا کر دیتے ہیں ہم اس کو بی آر کا tag use کریں گے تاکہ تھوڑا space یہاں آجائے بی آر اور ایک اور بھی ہم use کر لیتے ہیں بی آر save کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا یہاں پر age اب کوئی بندہ یہاں پر آئے اور وہ کہتا ہے کہ میں میری age جو ہے وہ کتنی ہے وہ یہاں پر دے دیتے ہیں کئی بھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں restriction دے دیتے ہیں کہ minimum age جو ہے وہ ہو سکتی ہے 18 اور maximum 28 ہو سکتی ہے یا 25 ہو سکتی ہے وہ کیسے ہم کریں گے attribute use کریں گے یہاں پر number میں attribute use کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا limit دینی ہے چلیں minimum is equal to کر لیتے ہیں 18 اور maximum is equal to کر دیتے ہیں 28 اور اس کو اب کیا کر دیتے ہیں ہم ری لوڈ کریں اب یہاں پر دیکھیں کہ کوئی age 18 سے کم نہیں دے سکتا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو مزید تھوڑا زوم کر لیتے ہیں یہ اب یہاں سے 18 سے کم کوئی age نہیں دے سکتا اور 28 سے زیادہ نہیں دے سکتے تو یہ age یہاں سے کوئی select کر سکتا ہے کہ میری age اتنی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے tag ہو گیا number کا input type is equal to number اور اس میں ہم minimum اور maximum کے attribute use کے اس کے بعد مزید ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد اور کون سے use کر سکتے ہم tags وغیرہ تو اب ہمارے پاس ادھر button بھی آ رہے ہیں button کون سے ایک submit کا یا register کا button آ رہا ہے اس کے ساتھ refresh کرنے کے لیے اگر reset کا button لگانا تو وہ کیسے لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ میں submit کے ساتھ لگانا چاہ رہا ہوں submit کے بات میں یہاں کر دیتا ہوں input type is equal to یہاں میں reset کر دیتا ہوں input type is equal to reset save کر دیتے ہیں ری لوڈ کر دیتے ہیں یہ reset کا button آگے ان button سے ویسے ہم یہ تو جب پی ایچ پی وغیرہ کی بات کریں گے programming کی بات کریں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم بات کریں گے لیکن اس میں کچھ حد تک میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے concepts clear کرنے کے لیے ان بٹنوں کو استعمال کرنا تو ان پر links وغیرہ بھی لگایا جا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد age کے بعد ہم کچھ چیزیں اور اگر add کرنا چاہیں تو وہ add کر سکتے ہیں وہ add کیسے کریں گے کیا کیا چیز ہمارے پاس مزید ہو سکتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ select فیورٹ کلر یہاں پر ہم اگر چاہتے ہیں select فیورٹ کلر کوئی بندہ یہاں پر آکر اپنا فیورٹ کلر ہمیں بتا سکے input type is equal to color input type is equal to color اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پر reload کر دینا ہے یہ آ گیا تو zoom out تھوڑا کر دیں تو یہ آ جائے گا یہاں پر یہاں zoom in اچھا ہے اس کو ہم ایسا کر دیں age کے بعد ہمارے پر یہ موجود ہے تو اس کو br کا tag لگا دیں تاکہ next line پر آ جائے save کر دیں اس کو اور reload کر دیں اب یہ ہمارے پاس آ چکا select فیورٹ کلر تو یہاں پر کلک کر کے ہم جو بھی ہمارے کلر ہو فیورٹ کوئی بھی کلر یہاں سے ہم select کر سکتے ہیں تو یہ option آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ اس کو تھوڑا zoom out کر رہے ہیں تو کچھ آپ کو یہاں نظر آئے گا جیسے کہ یہاں یہاں RGB red green blue کی values آ رہے ہیں یہاں سے آپ اور کلر بھی change کر سکتے ہیں HSL ہوتے ہیں یہ مزید آگے دیکھیں گے انشاءاللہ hexadecimal کلر کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہاں سے hexadecimal کلر یا کہیں سے کوڑ یہاں پر enter کرنا ہو تو آپ enter بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کلر کوئی بھی select کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک input type is equal to color کا ایک ڈیگ آ چکا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں اس میں اور چیزوں کو کچھ ایڈ کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہم جاتے ہیں کہ date وغیرہ جو ہے اگر ہم use کرنا چاہ رہے ہیں تو date کیسے select کیا سکتی ہے یہاں پر پہلے میں اس کو کیا کر دیا break کر دیا میں نے یہاں لکھا input type is equal to date اور angle bracket close کر دیں اور یہاں پر آ کر ہم نے اس کو reload دیا یہاں پر آ کر ہم date اگر select کرنا چاہیں تو یہاں سے date کوئی بھی select کر سکتے ہیں یہاں سے اکثر آپ نے ویب سیٹس کے اندر دیکھا ہوتا ہے کہ لیکن ایک آپ کو ملتا ہے کہ dates وغیرہ ہوتی ہیں یہاں سے select کر سکتے ہیں لیکن آپ نے میں یہ بھی دیکھا ہوگا کئی بار کہ ہم پچھلے مہینے کی کوئی date select کرنا چاہ رہے ہیں وہ select نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر کیا یہاں پر تو ہم select کر پا رہے ہیں date کوئی اور select کرنا چاہ رہے ہیں previous میں سے لیکن ہم ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے registration کی date ہے اس میں پانچ دن باقی ہیں assignment وغیرہ submit کرانے اس کے پانچ دن باقی ہیں تو باقی show ہی نہیں ہو رہے ہوتا یہاں تو show ہو رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں اس کے علاوہ جو ہے email کے لیے use کرتے ہیں input type اس کے علاوہ مزید ہمارے پاس search کی option ہوتے ہیں telephone وغیرہ سے related option ہو سکتے ہیں time سے related options ہوتے ہیں week سے related ہوتے ہیں ہم button وغیرہ adjust کرتے ہیں جو welcome ایک button کے ذریعے ایک message welcome message آتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نے دیکھنی ہیں next tutorial میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں form کے جو features مزید رہ گئے ہیں کیونکہ tutorial ہمارا lengthy ہو جائے گا تو student کے لیے دیکھنے میں problem ہوتا ہے سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے یہاں تک کسی چیز کی بھی آپ کو سمجھنا آئی ہو کوئی بھی problem ہو تو آپ ضرور question کیجئے ملتے ہیں next tutorial میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ